آدمیت اورش ہے علم ہے کچھ اورش ہے کتنا توتے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا السلام علیکم دوستو جی دوستو میتخیر آپ سب خیرت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی زاہی دلی مومن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچرل سٹار پاکستان بیلوگز جی دوستو تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو اس طرح اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کڑی ہیں اور سامنے جنا کچھ قدم کے دوری پہ یہ جو بلو کلر کا بورڈ لگا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ سڑک کو ساپ سترہ رکھنا آپ کا قوم پریزہ ہے تو یا تو یہ انتخائی درجہ کا جاہل انسان ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ اس بورڈ کے اوپر کیا لکھا ہے اور اگر اس کو پتہ بھی ہے یا پتہ نہیں بھی ہے تو ان کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہیں اور یہ ایک مطلب کے سرسبز اور شاداب علاقہ ہیں اور روڈ کے دونوں کنارے مطلب کے لمبے لمبے خوبصورت اور سرسبز درختے ہیں اور اس طرح کے خوبصورت سڑکوں پہ گندگی پہنگنا اس طرح کے مین سڑکوں پہ گندگی پہنگنا انتہائی اخمق اور بے وقوع جاہل لوگوں کے جنا کام ہے لیکن اب یہ ایک طرح کے اگر میں کہوں کہ یہ حکومت کی بھی غبلت ہے زلی حکومت کی بھی غبلت ہے کہ اس طرح کے خوبصورت مقامات پہ لوگ گندگی پہنگتے ہیں لیکن افسوس کہ اس کے اوپر ان لوگوں کے اوپر نہ تو کسی نے شکایت کی ہیں ہم نے کافی دپا یہاں جو قریبی چوٹی ہے اس میں یہ شکایت کی ہیں یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں کہ اس طرح کے لوگ یہاں گندگی پہنگتے ہیں تو یہ مطلب کے علاقے کے لئے کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے بیماریاں پیلتی ہیں ان سے لیکن حکومت نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہیں تو ہمیں زلی حکومت سے اور صوبہ خیبر پختنخواہ کے حکومت سے اور اس کے بعد پاکستان کے عالی ازاروں سے یہ درہاس ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے خلاب کاروائی کرنے اور اس طرح کے جو لوگوں تھے جو ہر جگہ گندگی پہنگی کی کوشش کرتے اس کو جلد سے جلد پک لے اور اس کو قانونی طور پر سزا دے کہ بائندہ ہوئی اس طرح کی خرکتیں نہ کریں موسیقی